کیسے ہو میرے جگر کے ٹکڑوں اس پورے ہفتے اس پیارے ملک میں عجیب و غریب سرکس لگا ہوا ہے الیکشنز کے نہ ختم ہونے والے ڈراموں کے بعد ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑی پی ایسل کہ چلو بھائی کہیں سا تو ڈبریسٹ پاکستانیوں کو تھنڈی ہوا کا جھونکہ ملے پی ایسل دیکھنے بیٹھے تو بڑا بڑا لکھا آیا کہ یہ تو جی کی ایف سی نے سپانسر کیا ہوا ہے ہمارے گلے خوشک ہو گئے ہیں بول بول کے کہ اسرائیلی پروڈکس کا بوائی کارٹ کرنا ہے جتنا ہو سکے گا اتنا ہم اکھاڑ لیں گے لوکل برینڈز چاہے جتنی ہی شٹی کیوں نہ ہو لیکن اب بزنس پاکستان کو ہی دینا ہے نہیں کھائیں گے کی ایف سی کا کرسپی کرنچی فرائیڈ چکن گلی کے کونے میں شباب چکن والے سے سوکی کچھا چکن خرید لیں گے نہیں پیپسی پیئیں گے بلکہ پاکولا کو بزنس دیں گے انڈے والا برگر کھا کے پیڑ خراب کر لیں گے لیکن میکڈانلز نہیں خریدنا پر دیکھو آتوا پیسہ کس کو برا لگتا ہے چاہے وہ حرام کا کیوں نہ ہو اور وہ اسرائیل کا کیوں نہ ہو لے لیا پی ایس ایل نے بوریاں بھر بھر کے پیسہ کی ایف سی سے میں کہتی ہوں تھند اور بیزتی انسان جتنی زیادہ محسوس کرتے نا اس کو تنی زیادہ لگتی ہے تو محسوس ہی کرنا چھوڑ دو پھر کیا ہوگے جو پی ایس ایل کو گالیاں پڑھ رہی ہیں کونسا کوئی فرق آگیا ہے ہاں ٹوٹر پہ ایک دو دن کا ٹرنڈ چلا تھا بوائکوٹ پی ایس ایل لیکن بوائکوٹ کیا کسی نہیں ہے پی ایس ایل کو ویسی دیکھا جا رہا ہے ویسی ریچ اور ریٹنگ مل رہی ہے نہ تم لوگوں نے دیکھنا چھوڑا پی ایس ایل کو نہ کوئی سے فرق پڑا تو پھر چھوڑو یار رونا دھونا ایک دو دن کی چونچاں کے بعد خود ہی ٹھیک ہو کہ چھوپ ہو جاتا ہے بندہ ہے کہ یار اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بڑی جہالت پرسولہ اور میں ہوئی ہے پہلے تو مجھے لگا کہ کوئی جوک ہے کہ ایک عورت کے ڈریس پر ایربی کیلی گرافی میں کچھ لکھا ہوا تھا تو اسلام کے محافظوں کو لگا کہ کپڑوں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں بعد میں پتا چلا کہ ڈریس پر جو لفظ پرنٹیڈ تھا وہ تھا ورڈ ہل ہوا یہ عربی کا لفظ ہل ہوا جس کا مطلب ہے سویٹ یا بیوٹیفل فرس آئی تھوٹ ایٹس ای جوک لیکن میں نے جب اس دریوی عورت کی ویڈیو دیکھی یا نہ میرا دماغ خراب ہو گیا پہلی بات ہی میرے دماغ میں یہ آئی کہ اس عورت پر آواز انچی کر کے گستاخی کا الزام لگا کے قتل کرنے کا مشورت دینے والوں نے اگر خود قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو پتا چل جاتا کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوئے لیکن وہ ہم کیوں پڑھنے لگے کوئی چیز کوئی لفظ عربی میں ہے تو وہ بہت مقدس ہے ہم لوگ نے تو قرآن کو بھی اتنا زیادہ مقدس بنا دیا ہوئے کہ اس کو سوڑے سے لحاف میں لپیٹ کلماری کے سب سے اوپر والے خانے میں باحفاظت رکھا ہوئے اتنا حفاظت میں کہ ہم اس کو خود نکال کے بھی نہیں بڑھتے نہ اسے ہدایت لیتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر لکھا کیا ہے ایک جوک تھا نا کہ کسی پاکستانی کو کوئی عربی بندہ گلیاں دے رہا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کے آمین آمین کرتا رہا کہ اس کو لگا کوئی دعائیں دے رہا ہے مجھے شرم کی بات ہے ویسے ان سب میں مزے کی بات یہ ہوئی کہ ثابت ہونے کے بعد بھی کہ اس کے ٹرس پہ کوئی قرآنی آیت نہیں لکھی ہوئی تب بھی یہ اسلام کے محافظ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا تو یہ بہن آئیوں نے کہا یا اندکہ بات ہے سلباس نہیں بہنیں گی تو یہ نہیں معاف کر دیا گیا کس چیز کے معافی اور تم لوگ کون ہوتے ہو معاف کرنے والے وہ عورت ایسے دری زمی بیٹھی تھی اور وہ بھی معافی مانگ رہی ہے جیسے اس نے واقعی میں کوئی گناہ کر دیا ہو یہ جو بھی ہوئی علمی میں ہوئی لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں محافی مانگنا وہ بھی اس گناہ کی جو کہ بندے نے کیا ہی نہ ہو مجھے کو یہ بتائے کہ بندی انوسنٹ ثابت ہو گئی ہے کوئی توہین نہیں ہوئی اس سے لیکن اس عورت کی جو توہین ہوئی ہے ان آدمیوں نے جن کراؤڈ نے کی ہے اس کراؤڈ میں موجود کہ ایک ایک آدمی پر ہریسمنٹ کا کیس ہونا چاہیے کیا ہوگا ایک ایک کو اندر ڈال کے ان کو سزائیں دیں جائیں گی نا گھنٹا سو جو کیا امپریشن پڑا ہے پوری دنیا پر پاکستانیوں کا اور اسلام کا عورت کی عزت کرنا ان کو آتی نہیں ان کو ضلیل کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آتے عورت کا تماشا بنانا اس کے کردار کو ڈسکس کرنا ان کی ہابی ہے پتہ نہیں ہے کونس اسلام میں جس کی حفاظتی لوگ خود کرتے ہیں اسلام کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ انہی لوگوں سے خطرہ ہے یہ خود ہی اسلام کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں لیکن کوئی کچھ کہہ کے دیکھ لے چھوری اٹھا کے تمہارے پیڑ میں گسائیں گے یہ ڈرس میں ایک کوئیتی برینڈ کا ہے اس نے بھی ہاتھ جوڑ لیئے کہ بھائی ہماری جان چھوڑ دو تم جاہلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیں فالو کرنا بند کر دو یار اللہ کا واسطہ یہاں دھور بھی سیکھ لو یا قرآن کو پڑھنا شروع کر دو تاکہ یہ تو کلیر ہونا کہ قرآن میں لکھا ہوا گیا ہے ان لوگوں میں اللہ کی قسم بہت انرجی ہے شکل پر غصے کی وجہ سے لائنز بڑھ گئی ہیں پرمننٹ قسم کی دیکھ کے شدید ڈر لگتا ہے ان کو نامے ایک ٹاسک دینا چاہتی ہوں جو کام ان کو بہت اچھے سے کرنا آتا ہے نا وہی ٹاسک دے رہی ہوں جن کے اس عورت کے اس ڈریس میں قرآن کی آیت نظر آئی ہے یہ لو یہ سعودی عرب کی ایک موڈل ہے رومی الکہتانی سعودی جھنڈے کے ساتھ دیکھو زرہ کس طرح کا فوٹو شوٹ کرایا ہے اس نے جھنڈے پر کلمہ لکھا ہوئے اللہ رسول کا نام لکھا ہوئے جاؤ اس کا اکھار لو کچھ چاہ کے اگر کھار سکتے ہو تو یا کوئی بڑا ٹاسک نہیں دے رہی ہوں میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ اسرائیل میں گز جاؤ یا قرآن کی مصف کو جلانے والوں کی چائے میں زہر ڈال دو نہیں نہیں اتنے بڑے کام میں نہیں دے رہی بس سعودیہ کا ویزا لو وہاں جا کے اس موڈل کو ڈھونڈو آگے تمہاری مرضی ہے اگر اس پر تم لوگ نے کچھ نہ کی آنا تو بھائی مجھے بہت ڈسپوائنمنٹ ہوگی اگلی پورے کا پورا کلمہ اپنی کمر پہ چپکا کے کھڑی ہے جاؤ شابش وہاں انرجی لگاؤ جا کے آج ہی ویزے کے لئے پیسے اکٹھے کرو ویزا پلائے کرو اور نکل جاؤ اس کی تلاش میں اب اس کی بات ہے بندی نے ویسے اتنی سرجنیاں کروائی نہیں ہے کہ اس کا میس سعودیہ بننا فیر نہیں ہے بغیر فیلرز کے اور بوٹوکس کے عورت دیکھے زمانہ گزر گیا ہے مجھے تو خیر مورل آف دا سٹوری یہ ہے اس عورت کے اس ڈریس میں اٹسلف کوئی برائی نہیں ہے لیکن مفتیوں کا کہنے کہ اس طرح کی ڈریسنگ عورت کو کر کے باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ مردوں کی اٹنشن لے گی اس کے علاوہ ہلوہ اور حیات عربی کے لفظوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں کہتی ہوں پوری کی پوری قوم کو چھٹیوں پر جانے کی ضرورت ہے تاکہ دماغ تھوڑا ریلیکس ہو سکے اور میرا تو پوسیبل ہو میں تو اپنا پورا دماغ نکال کے اس کا مغز فرائی بناوں اور وہ محلے کی بلیوں کو کھلا دوں ایک فیمس برینڈ اپ پاکستان کا جو اسی طرح کی کیلیگرفی پرنٹ والے کپڑے بیچتا ہے اور وہ برینڈ اپ ای میل کری جا رہا ہے لوگوں کہ بھائی ہمارے کپڑے پہنتے ہوئے تم لوگ انکمفٹیبل ہوتے ہونا تو مت پہنا کرو مجھے کو یہ بتا ہے کہ تم لوگ در کیوں رہے ہو جب کچھ غلط نہیں کر رہے ہو تو کس بات پہ جان حلق میں فسی ہوئی ہے تم لوگوں کے مرنا تب بھی ہے جب اللہ نے موت دے دینی ہے اس سے پہلے تم نے نہیں مرنا چل کرو اب جو میں نے یہ والی سٹوری دیکھی نا تو میں اپنی بھابی سے اس کو ڈسکس کر رہی تھی میں نے کہا کہ عورت اتنی دری صحیح بھی بیٹھی ہوئی اگر میں اس عورت کی جگہ ہوتی میں نے نہیں درنا تھا میں نے تو پہلے انہی لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ بیٹا پڑھ کے بتاؤ کہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے اور پھر قرآن اٹھا کے لاؤ اور اس میں مجھے بتاؤ یہ لفظ کہاں لکھا ہوئے اگر تو یہ لفظ قرآن میں ہوا یا یہ کوئی آیت نکلی تو بھائی میرے کو مار دی جو لیکن میری بھابی نے کہا کہ سنا تم پاکستان میں رہی نہیں ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے وہاں پہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ تمہاری کوئی بات نہیں سنتا تمہیں کوئی نہ کوئی مار دیتا میں نے کہا لو اور مجھے کیا چاہیے مار دو مار دو ختم کرو اس ٹینشن کو خیر تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیچاری عورت اب کیا کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ پہلی فرصت میں اس نے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے جس کو زندگی سے پیار رہنا وہ یہاں نہیں رہنا چاہے گا خیر اور آج کے لیے بس اتنی تھا میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ